موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں حکیم خواجہ ممن نئیم سلیم دعا خانہ بلوال کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ سلیمی ہے ارائل کا نسخہ ہے بالوں کے بہت سے امراض میں مفید ہے الحمدللہ ہم یہ تقریباً ایک سال کے قریب ہو گیا بنا رہے ہیں تو ریزیلٹ اس کے الحمدللہ بہترین آ رہے ہیں اس طرح جو نئی ترطیب کے ساتھ نسخہ بنا رہے ہیں نسخے کا ازادہ بلکل وہی ہیں لیکن اس کو اس دفعہ جوشاندہ بنا کر اور اس کے بعد جو ہیں وہ تیل میں میکس کریں گے تو آتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کی طرف گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی وہ میرا چینل سلیم دعا خانہ بلوال کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ بہت سے دوست جو ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے وہ بھی مستفید ہوں علمی طب سے وابستہ جتنے بھی دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کروائیں سب سے پہلے آئیزا کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر جو ادویات شامل ہیں اس میں چھڑیلا بیس گرام ہے برگِ ہنا پچاس گرام ہے نر کچور اس میں بیس گرام ہے سندل سفید اصل لینا ہے آپ نے بورا نہیں لینا بیس گرام آملا خوشک بیس گرام ہے کچور کچری اس میں تاس گرام ہے حلیلہ سیا حلیلہ سیا کی مقدار بھی بیس گرام ہے حلیچی کلا یہ بھی آپ بیس گرام لیں گے برگِ بیری برگِ بیر بیری کے پتے ان کے مقدار آپ پچاس گرام لیں گے یہ جو کوٹنے والی ادویات ہیں ان کو آپ کوٹ کر دو کلو پانی کے اندر شامل کریں جب آپ کا پانی ایک کلو رہ جائے تو اس میں آپ نے سرسوں کو تیل کو ڈال دینا ہے اور پکانا ہے جب آپ کا تمام پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے دیل کے اندر تو پھر اس میں آپ نے روگنِ آملہ ایک پاؤ روگنِ سکاکائی ایک پاؤ روگنِ ناریل ایک پاؤ روگنِ بیدام ساٹھ حمل یا سو حمل شامل کر سکتے ہیں اور روگنِ زیتون ایک پاؤ ان تمام روگنیات کو آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہ آپ کا جو ہے بیترین قسم کا خیر آئل ٹیار ہو جائے گا بحالوں کے بہت سے امراض ویڈیو انشاءاللہ آپ جاری ہے آگے آپ کو دکھائیں گے طریقہ بنانے کا بھی سارا یہ تمام عدویات بھگو دیں گی ہیں پانی کے اندر اور اس کو کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے ہم نے اسی طرح بھگو کے رکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر اس کا جو جشاندہ بنے گا تو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بہترین قسم کی ٹپس حیرال کے حوالے سے دوں گا آپ کو آپ ویڈیو مکمل دیکھئے گا یہ ہمارا جو جشاندہ ہے سلیمی ہے رائل کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے اب یہ تقریباً جتنا ہمیں جشاندہ چاہیے اتنا تیار ہونے کے قریب ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کو چھان لیں گے اس میں سے جتنے بھی احضاء ہیں یہ نکال دیں گے چھاننے کے بعد ہمیں اس میں سرسوں کا تیل شامل کریں گے اور اس کو پکائیں گے یہ ہمارا جشاندہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے سلیمی ارائل کے لیے تو اب اس میں ہم تیل ڈال کے اس کو پکائیں گے آگے مرحلہ جو آئے گا وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ جشاندہ چھاننے کے بعد جو واقع بچگی ہے اس میں اب سرسوں کا تیرے کلو شامل کر کے ہم اس کو بنائیں گے تیل پکائیں گے تیل کو جی یہ ہمارا جشاندہ جو ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں تیل ڈالنے لگے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا پرسجر جو ہے وہ اس کو پکانے والا ہے اس کے اوپر ٹائم لگے گا کیونکہ آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے تو ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تو جب یہ صرف تیل باقی رہ جائے گا اس کے بعد جو بکایا تیل آپ کو دکھائے تھے لوگ نے عملہ بکارا جتنے بھی لوگن آپ کو دکھائے ہیں وہ نیم گرم تیل کے اندر یہ مکس کرنے ہم نے ہمارا تیل مکس ہو گیا اس کے اندر جو شاندے کے اندر تو اب اس کو ہم پکانا ہے ہم نے ہلکی آنچ پہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا یہ ہمارا جو تیل ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے چھان لیا ہے چھاندنے کے بعد جو صافی تیل ہمارے پاس بچا ہے وہ یہ دیکھ لیں اور اس میں اب ہم وہ تیل شامل کریں گے جو ہم نے بتایا تھے آپ کو جس میں روگن عملہ اور روگن سکاکائی والا والے سارے تیل تھے وہ ایک جگہ پہ مکس کر دیئے تھے یہ بوتل میں اور اب اس میں ہم شامل کریں گے شامل کرنے لگے ہیں ہم تیل اس میں ہمارا یہ بہترین جو تیل ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ ابھی گرم ہے اور اس گرم کے اندر یہ دوسرے تیل ہم نے میکس کرنے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا تیل پیکنگ کے لئے تیار ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ بالوں کے بہت سے مسائل اس تیل سے حل ہو جاتے ہیں جی یہ ہمارا جو سلیمی ہیر آئل ہے یہ تیار ہو چکا ہے یہ پیکنگ ہم کر رہے ہیں اس کی ایک سو بیس ایمل اس کی پیک ہے بنائی ہے جو ہم اپنے دوستوں کو سند کریں گے تو ویڈیو کے درمیان میں آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ آپ کو ایک ٹپ دی جائے گی سلیمی ہیر آئل کے ساتھ بھی وہ کافی ٹپ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوگی ٹپ یہ ہے کہ دوستو پانی اگر آپ کا خراب ہے جس پانی سے آپ ناتے ہیں تو بال کبھی بھی آپ کے ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس پانی کو تبدیل نہیں کرتے میٹھے پانی سے نائیں یا نہری جو پانی ہوتا ہے اس سے نائیں گے تو آپ کے بال بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کھارا پانی جو ہوتا ہے وہ بالوں کو کھردرا بھی کر دیتا ہے گنج پان بھی لے کے آتا ہے اور بالوں کی چمک بیرون کی اور دو موہاں بھی کر دیتا ہے اس کے علاوہ بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اپنا پانی جو ہے اس کو تبدیل کریں یا جب آپ پانی سے ناتے ہیں تو ایک ڈول صرف جو ہے نا وہ اپنے سار کے اوپر میٹھا پانی گرائے کریں جب نانے کے بعد جب گرائیں گے اور ساتھ آپ تیل لنگے گئیں تو آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ بالوں کا پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع دے گا